اسلام علیکم دوستو اور اس کے بعد آپ نے جائے کلک کر لینا ہے ویو نیٹ ورک ڈیٹیلز پہ اور پھر اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے فائر وال پہ یہاں پہ چل کے create فائر وال پہ اپنے کلک کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے نام دے دینا چلے میں دے دیتا ہوں ssh port ssh description میں بھی ہم نے یہ دے دیا ssh ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے specified target تو اس کو آپ نے all instance in network کر لینا ہے اور یہاں پہ ip آپ نے دے دینا ہے zero dot zero dot zero dot zero slash zero اس کے بعد پھر یہاں پہ اپنے tcp ٹک کر لینا ہے tcp آپ نے دے دینا ہے 22 اور یہاں پہ اپنے create button پہ کلک کر لینا ہے یہ آپ کا فائر وال سیکسسفولی create ہو چکا ہے ssh port 22 اس کے بعد اب ہم ایک کو ریٹ کر لیتے ہیں cpanel کی جو port ہوتی ہے وہ ہوتی ہے two zero it's three description میں بھی ہم اسے cpanel ہی دے دیتے ہیں یہاں پہ same as this ہم all network instance کر لیں گے اور یہاں پہ اور یہاں پہ tcp square as it is دے دیں گے create یہ ہمارے دو فائر وال کر لیتے ہو چکے اس کے بعد ہمارا next ہے WHM firewall اس کو آپ دے دیتے ہیں نام WHM description WHM same دے دیتے ہیں all network instance 0.0.0.0 slash 0 اور اس کا tcp ہمارے پاس 2087 اور create پہ کلک کر لیا یہ ہمارے necessary firewall roles create ہو چکے اب آپ اسم چلتے ہیں اپنے instance پہ اور ssh کو open کرتے یہ جو ابھی ہم نے create کی ہیں تین rule ان کے بارے میں چلے میں آپ کو تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں پہلا rule جو تھا وہ 22 تھا اس کا basic purpose یہ ہوتا ہے کہ آپ کے server کو ssh کے تھو connect کرنا یا putty کے تھو connect کرنا آپ کے system کو server کے ساتھ اور next جو rule میں نے create کیا وہ ہے cpanel جب آپ اپنے cpanel کو access کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو use کرنا ہوگا domain name slash cpanel تو وہ آپ کو redirect کر جائے گا اور جب whm کو کریں گے تو slash whm کر لیں گے وہ directly وہاں سے redirect کر لے گا تو چلیں اب ہم start کرتے ہیں cpanel installation اپنے whm server پہ یہ google instance پہ تو یہ installation guide ہے تو اس میں سے ڈھونڈ کے تو ضروری ضروری جو یہاں پہ required ہے یہ میں آپ کو ساری وہاں پہ provide کر دوں گا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے as a root login کرنی ہے sorry یا میں ضرور login ہوگی اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لکھا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ host name اس کے بعد آپ کے server کا جو نام ہوگا وہ sub domain ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی top level domain اس کے بعد آپ انٹرپیس کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اپنی directory کو چینج کر لینا ہے cd یہ آپ کی directory چینج ہوگی اس کے بعد پھر یہ آپ کے پاس لنک ہے download installation script from cpanel website یہ آپ کے پاس website کی download ہوگی پھر اس کے بعد یہ cash latest یہ اس کے بعد چھوٹا چھوٹا سا ایرر آرہا ہے چیکنگ فار نیٹ ورکنگ نیٹ ورک مینیجر یہ ایرر میسیج ہے تو اس کو ہم نے کیسے کلیر کرنا ہے یہ ساری کمانڈ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یہ یہ ہم نے کمانڈ لی اور یہاں پہ پیسٹ کر دی چیکنگ کانفیگ یہ آف کر دیا ساری کمانڈ آپ کو اس پیسٹ کر دینی ہے کانفیڈ نیٹ ورکو آپ یہ کمانڈ پیسٹ کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا سرویس نیٹ ورک سٹارٹ نیٹ ورک آن اور یہ ہماری پلاسٹ کمانڈ ہو گئی اس کے بعد پھر اب واپس یہاں پہ آئیں گے ایسے ایچ لیٹ ایسٹ پھر کپی کیا اور یہ پیسٹ کر دیا انسٹال بٹ نوٹ ایکٹیو کنسیڈر ریمووگی یہ ہمارے پاس سی پینل انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے یہ پانچ سے دیس منٹ لے سکتی ہے اگر نیٹ ورک کی سپیڈ اچھی ہو تو یہ اس سے جلدی بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ زیادہ اس میں ٹوینٹی منٹس لگ سکتے ہیں تو چلیں یہاں سے میں ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر لوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو مجھے پانچ سے سات منٹ لگے ہیں اس انسٹالیشن میں اور یہ میرے پاس تمام لنکس پر آگئے ہیں جن کے تھوڑے ہم نے سی پینل کو ایکسیس کرنا ہے اس کے علاوہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے سرور کے پاسورٹ کو ریسیٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایس ایس ایچ پر کلک کریں یہاں پہ آپ نے جس لکھنا ہے سوڑو ایس ایو اور یہاں پہ پی اے ڈبل ایس ڈبل ایس ڈبل ایو ڈی یہ آپ سے نیو پاسورٹ خود مانگ لے گا آپ اس کو یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ کسی بھی ٹائم اپنے سرورٹ کے پاسورٹ کو ریسیٹ کرنے کا سب سے آسان طریق ہے ٹھیک ہے تو چلیں ابھی اس لنک پہ ہم click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر ابھی تک ہم نے اس کا سیس ایل نہیں پھٹ کیا ہے اس لیے warning دے رہے ہیں اور سیس ایل کی لیے ہمیں اس کے ساتھ دومین اٹیج کرنی پڑے گی ابھی یہ جسٹ میں نے آئی پی پہ کیا ہے فرس ٹائم کا انٹرفیس آپ کو بلکل ایسا آئے گا آپ نے اس کو ایسپٹ کر لینا اور اگری کر لینا یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس پٹ کر دیں آپ یہاں پہ جو آپ اپنے سرور کا رکھنا چاہے یہ آپ اپنے میں اپنے نیم سرورز دے رہا ہوں اور اس کے بعد آپ جسٹی سے فینش پہ کلک کر دیں یہ ہمارے نیم سرورز سیکسس فولی کریئٹ ہو چکے اور یہ ہمارا سرورز انسٹال ہو چکا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس سے آگے تو آپ کو اچھی درہ پتا ہوگا کہ سی پینل پہ کس طرح کام ہوتا ہے آپ اپنے پیکیجز کریئٹ کرتے ہیں اور اکاؤنٹس کریئٹ کرتے ہیں اور اس طرح آپ آگے کے معاملات چلاتے ہیں چلے میں آپ کو بتایا تھا ہوں پیکیجز کس طرح کریئٹ کرنا ہے ایڈ پیکیج بٹن پہ کلک کریں گے سی پینل ای ٹھنک اتنا ایک فیمس ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس بارے میں سب جانتے ہی ہیں کہ سی پینل کس طرح آپریٹ کرنا ہے تو جی چلے ہم نے ایک پیکیج اپنا کریئٹ کیا اور اس کو ایڈ کر دیا پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں سی پینل اکاؤنٹ کس طرح کریئٹ ہوگا لسٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے یہ آپ سے ایک ڈومین نیم مانگے گا جو بھی آپ دینا چاہے چلے میں دے دیتا ہوں یوزر نیم بھی ہم نے دے دیا پاس ورڈ یہ خود جنریٹ کر دے ایک پیکیج یہ کریئٹ کیا ہے انلیمیٹ ٹو سی کو سلیٹ کر لیتے اور یہ ہے ہمارے نیم سرورز یہ ہمارا سی پینل سیکسیس فولی کریئٹ ہو چکے اور یہ ہم نے لاغ ان کر لیا ٹھیک ہے دوستو ہماری یہ والی ویڈیو یہیں پہ اپنی اختتام پذیر ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی